ایک کسی کی ماں نہ روٹے پورے ہندوستان میں رزویات کے حوالے سے بیہار میں ہوتا ہے کسی صوبے میں نہیں ہوتا پر بیہار میں کرنے والا واحد فردہ کا نام حضرت علامہ موقتی ڈاکٹر عمدد رجا عمدد کی سرسیت ان کی مہتادی تعلق نہیں مملے نور پر ہے آپ صاحب کے انتہار نگاہوں کے کیمرے میں بسے ہوئے ہیں ظاہر سی باتی کی جنگواز پوری گنیاں جنب مہترم خلیدہ سرکار تاج و شریعہ علمہ داکٹر عمدد رجا عمدد کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی موجودگی میں دولو مصطفیہ نور اسلام نے جو آپ کے حوالے کیا ہے قوم کے حوالے کیا ہے تعلیم القرآن تعلیم الاسلام جو آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ ازنا دیکھ رہے ہیں موسین منظر جسائی دستار بلی کا جس میں پہلا نام ہے جنہوں نے یہاں پر رہ کر مکمل حافظ قرآن بنا ہے اجیزم حافظ محمد علی رضا ابن محمد بزرگ علی اُتر دیناسپور بنگان اس کے بعد دوسرا حافظ محمد کونے نداب ابن محمد حبیب الرحمان اُتر دیناسپور بنگان اجیزم حافظ محمد سنجر عالم اُتر دیناسپور بنگان یہ تین حافظ قرآن ہیں جنہوں نے یہاں پر کھا کر یہاں محنتیں کر کر یہاں کیسا رضا کرام نے آپ کے حوالے کر دیا ہے خاص طور پر اس ادارے کے ناظرے آرام بہت اچھے عالم عالمِ باعمل اور صوفی عباسفہ حضرت مولانا جمیل اختر رجوی صاحب قبلہ ان کے ساتھ فخر القرآ استاذ القرآ قاری جناب اختر رجا صاحب قبلہ قاری فیاض صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں آپ اضافرات کا تعاون ہے یہ جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں حسین منظر استخبار کر لیجئے نارے تدیر نارے تدیر اور آواز سے نارے تدیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ تُنَّت میں بڑی حضرت کے ساتھ بڑی پیجاریس کے ساتھ میں یہ چارہوں کی دو تین شیر کیلئے بہت تحضی کے ساتھ جنابِ بھائیں شماع بیوزی تھی مائک پیادر ہے السلام علیکم بلحفت اللہ وبرکاتہ حضرت دیکھئے حکم ہوا ہے دوتی شیر کیلئے بہت بڑی سکسیت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے نگاہوں سے یہ لوگ شیر شیری کرتے ہیں شروع بھولیں کریں آپ حضرت شاندی کا محل بنائے رکھ میں تیزی کے ساتھ نتلاکہ جارہ محبت کے ساتھ بلو شیر پہ لیجیل اللہ میں سلیلہ سیدنا ملونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا دوتی شیر کیلئے اور ہمارے حضرت مفتی صاحب الرزا محمد کا دریسہ جا کہیں بھی ساتھ رہتے ہیں ان کی فرمائش رہتی ہے اس کلام کیلئے میں ایک کلام اس کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ملاحظہ شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں شاکسی مجھے دنیا شاکسی مجھے دنیا سوٹھایا جائیں بدری چان، نرکل میں کل گر آم جائیں اور یہ آخری شر میں آپ کے حوالے کرنا ہوں کہ حقیقت کو آپ کے حوالے کرنا ہوں ملحظم بلہ یہ نوٹ یہ کلت ہو رہا ہے ہر پہلت ہر پہلت آپ ہر پہلت 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 ملحظم آپ توجہ دے آدمی شعر آپ کے حوالے پر آئے سنیں گے آفرار بینار ہے نا اوپر کہہ دیجئے مجھے سبحان اللہ شک سیف مجھ دنیا سکھا جائے بلکل سچا ہی آپ کے والے کر رہا ہوں یاد آقا مجھ پاگر کی طرف تا 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 ہوں ایسے دیوانے پہ پتھے نہ اٹھایا جائے ایسے دیوانے پہ پتھے نہ اٹھایا جائے شک سیف مجھ دنیا سکھا جائے ایسے دیوانے پاگر کی طرف تا ہوں ایسے دیوانے پاگر کی طرف تا ہوں اور اللہ علماتے کی طرف تا ہوں بے تو اللہ حضرت کیا پروردگاری عالم دعول مصطفیہ کو فروغ اتا فرمائے دعول مصطفیہ کی جبلہ عراقیم کو مقرآہ کو معاونی وہ عجری عظیم اتا فرمائے خاص کر محب اکرامی حضرت موانا محمد جمیل اکتر رزوی صاحب قبلہ کی کافی بھیلت قطو قاویش اس میں شامل ہے ساتھی میں مستانو الحقار حضرت حافظ و قاری محمد اکتر رزو صاحب قبلہ حضرت حافظ و قاری محمد تیاز آنم اشرتی کی سیئے پہہم شابانہ روز کی بھیلت تو کا نتیجہ آپ نے دیکھا اللہ تعالی ہمارے ان بذرگوں کے سائے کو درات فرمائے اور انہیں وزید خدمت دین کا جذباتا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر المور پہ جماعتِ حضرت سنونک کی ایک بہت بڑی قیمتی ابقری مقدر شخصیت علمی عددی مذہبی ادبار سے حضرت جن کو پوری دوریائے سنیدیت میں جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے استاد ایرامی استاد ایرامی استاد ایراما محبی کے حس فقر صحافت حضرت اللہ مہاش شاہ باکٹر مفتی محمد امجد صاحب قبل ادامر بارکات و غمول عالیہ جو اس وقت حضرت مرکزی ادارہ شریعہ پتنا جو پورے ہندوستان بالعبوم ہندوستان اور بالخصوص بیہار کے مسلمانوں کے لیے ایک رمائن کا ادارہ ہے جس کی تیادت میں حضرت زندگی کے مسائل حل کیے جاتے ہیں جہاں سے علماء کرام تربیت پا کر کے منصب افتہ پر خائز ہوا جاتے ہیں حضرت اس عظیم ادارے کے قاضی شریعہ ہم سب کے قاضی شریعہ اور تحریر کے اندبار سے زبان و عدد کے اندبار سے تبلیغ دین وہ اشاعت دین کے اندبار سے